ناظرین یوریک ایسٹ آج کل مردوں خواتین میں پھیلنے والا ایک عام مسئلہ بن گیا ہے جس کو کموں بیش ختم تو نہیں کیا جا سکتا مگر اس کو ہم کسی حد تک کنٹرول ضرور کر سکتے ہیں چکنائی کا بے دریق کھانا اور بہت زیادہ سرگورس کا استعمال بھی یوریک ایسٹ بڑھا دیتا ہے کیونکہ اس میں ایسے انزائمز شامل ہوتے ہیں جو کہ پیورائن کو توڑنے کا سبب بنتے ہیں یوریک ایسٹ کیا ہے ہمارا جسم میں ایک نامیاتی مرکب پیورائن پایا جاتا ہے جب یہ ٹوٹا ہے تو یوریک ایسٹ بنتا ہے پیورائن ہمارا میٹابولیزم ہائی کر دیتا ہے یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے یوریک ایسٹ کے بڑھنے کی جب ہمارے گردے ٹھیک طرح سے کام نہیں کرتے تو جسم میں تضابیت بڑھ جاتی ہے یوں یوریک ایسٹ بھی بڑھتا رہتا ہے یوریک ایسٹ بڑھنے کے نقصانات اس کی وجہ سے گھٹنوں اور جوڑوں میں درد کی شکایات بڑھ جاتی ہیں ہمارے گردے کمزور ہو جاتے ہیں اس کے وجہ سے ذہنی امراض بڑھنے لگتے ہیں دل کمزور ہو جاتا ہے اور ہارڈ اٹیک کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے جوڑوں میں گاؤڈ کی خطرناک بیماری ہو جاتی ہے بلیڈ پریشر ہائی اور لو ہوتا رہتا ہے جس سے آنکھوں کی بینائی متاثر ہو جاتی ہے یوریک ایسٹ جوڑوں کے درد یعنی گاؤڈ کو ختم کرنے کے لیے کون سا جوس مفید ہے ککڑی کے جوس میں جوڑوں کے درد یعنی گاؤڈ کا بہترین علاج ہے جو یوریک ایسٹ کی وجہ سے ہوتا ہے دوائی بنانے کے عجزہ ایک چمچ اجوائن ایک عدد ککڑی کے سلائس کٹے ہوئے آدھا لیمون ایک انچ ادرک کا ٹکڑا ترکیب تیاری اور طریقہ استعمال نمبر ون تمام عجزہ کو اچھی طرح دھو کر ساف کریں نمبر ٹو ککڑی کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کارٹ لیں نمبر سری اجوائن کو پیس لیں اچھی طرح نمبر فور لیمون کو آدھے حصے میں کارٹ لیں نمبر فائیو ادرک کو بھی کارٹ کر الگ کر لیں نمبر سکس بلینڈر میں تمام عجزہ ڈالیں ساتھ پانی شامل کریں اور اچھی طرح مکس کریں ختم کرنے میں بہت فائدہ مند ہے یہ جو اس پرانے سے پرانے ٹوکسن کو بھی دور کرنے میں مدد دیتا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے فیس بک اور ویڈس اپ پر ضرور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز ملتی رہیں شکریہ